ہندوستان بھر کے چیڑا چیڑا علماء جمع تھے دعوالولن دیوبن کے تمام اساتح دائے کرام جمع تھے اور تمام طلبہ دعوالحدیث میں یہ تھا اور مولانا ارشد مدنی اچھا اس زمانے میں ایک ریکارٹر نیجنہ آیا تھا دیوبن بھر میں سے ایک دو آدموں کے پاس تھے کتنا بڑا ہوتا تھا وہ اس زمانے میں تو مولانا ارشد مدنی کے پاس تھا تو انہوں نے اس کو ریکارٹ کرنے کا بھی احتمام کیا تو جس مسئلت پر بیٹھ کر درس حدیث ہوتا تھا دیوبن میں ساروالحدیث میں اسی تخپی پر اسی تخپ پر چوکی پر والی صاحب نویان شروع کیا اور آغاز یہاں سے کیا کہ آپ حضرات شاید مجھ سے یہ توقع کر رہے ہوں کہ میں آپ حضرات کے سامنے کوئی ایسی علمی تحقیق پیش کروں گا جو آپ حضرات کے لیے نہیں ہے ممکن ہے آپ حضرات میں سے کچھ حضرات یہ توقع کر رہے ہوں اور میرا نفس بھی مجھے اسی طرف لے جا رہا ہے میرا نفس بھی مجھے کسی طرف لے جا رہا تھے لیکن یہ گناہ یہ گناہ میں نے کسی داروالحدیث میں کسی چوکی پر بیٹھ کر برسوں کیا یہ گناہ میں نے کسی داروالحدیث میں اسی چوکی پر بیٹھ کر برسوں کیا ابو داروالحدیث میں اسی چوکی پر بیٹھ کر برسوں کیا مگر اب میں اللہ سے توبہ کر چکا میں یکیس بنا سے الحمدللہ توبہ کر چکا ہوں میرے پاس پوش ایسی چیز نہیں جو آپ کے پاس نہ ہو اور آپ کے لئے نہیں ہو میں تو آپ کے سامنے بھی ایک بات سامنے کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دیوبن کس چیز کا آم دیوبن کس چیز کا آم والی صاحب رامت اللہ علیہ نے فرمانا کہ دیوبن کوئی بھت نہیں ہے جس کی پرستشہ میں کرنی ہو دیوبن کوئی زرقہ نہیں ہے جو اہل سلط و جماعت سے کوئی علم بھی ایسی 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 نبتا ہو دیوبن نام ہے اس اعتدال کا اور توازل کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور سنت سے امت کو ملا ہے اور پھر وہ یہ الفاظ کرمائے کہ ایسی دنیا تار علم کی عبد نام ہے اس رسول خروج کے ترمیان اعتدال کا جو جاؤ اعتدال کے ترمیان اعتدال کا جبر و قدر کے ترمیان اعتدال کا طریق اور اجتحاد و تقلیج کے ترمیان اعتدال کا اور شریعت و طریقت میں جامعیت کا اور اس سب کا حاصل اعتدنہ اعتدبائی اعتدنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا اور یہ بات بار بات ہم یہاں بھی سنتے جب انبالی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ تیوبن کی خصوصیت صرف علم کی گہرائی نہیں ہے بلا صبح علم کی گہرائی بھی تیوبن کی بہت بڑی خصوصیت ہے لیکن وہی صرف خصوصیت نہیں اور اس وجہ ایک وجہ اس کی ہے کہ فرمایا کہ تیوبن کے زمانے میں قائم ہوا اور اس کی خدمات تھیلی جامعہ بالحضر بھی ما موجود تھا مصر میں علم کی گہرائی کے اعتبار سے اور وسط علمی کے اعتبار سے جامعہ بالحضر کو ہم کم نہیں کہہ سکتا لیکن دار علوم دیوبن کے خصوصیت منحصر نہیں ہے صرف علم کی گہرائی اور وسط پر وسط میں بلکہ جو بڑی خصوصیت ہے وہ یہ کہ علم کے ساتھ عمل ظاہر کے ساتھ لیکن شریعت کے ساتھ صریفت یہ ملاک ان چیزوں کا مل کر دیوبن دے اور اسی کے مضموع کا نام ہے جس طرح جماعت کا مسلک ہے اور اسی کا یہی حاصل ہے اعتبار سنت کا اعتداد اور سوادن کسی چیز میں کچھ سے پیتر ہو نہیں ہے کتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ہم وہاں سے ہوا فرمایا کہ یہ خوشیت ہے کہ ان کی گہرائی کے ساتھ عمالِ باطنہ اور اخلاقِ باطنہ کے اندر بھی کمال ہو یہ رنکھا صحابہ اکرام کا اور یہ بات دیوبن کے اندر ہے اور دنیا میں کسی اور جب ہم کو نہیں ملتے یہ جانا ہی گیا اور اپنے والدِ معصید رحمت اللہ علیہ کا مقولہ سنایا کرتے ہیں جو والد صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا کا مولانا محمد یعصین صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا حضرت مولانا محمد یعصین صاحب رحمت اللہ علیہ دابو علوم تیوبن کے ہم گمر تھے جس سال دار علوم کے بنیاد رکھی گئی اسی زمانے میں ہمارے دادا رحمت اللہ علیہ کی بلادت ہوئی اور انہوں نے دار علوم جوبند میں تعلیم حاصل کی اور حقیم علمت حضرت چاند رحمت اللہ علیہ کے یہ ہم سبب تھے دورہ ساتھ کیا تھے حضرت مولانا محمد یعصین صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگر کے رشید تھے اور حضرت جنگوئی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے مرید ارخاص تھے انہی کے نام پر دار علوم کی اس مسجد کا نام باقی یعصین رکھا گیا ہے تو ہمارے دادا فرمایا کرتے تھے باقی ساتھ سے دو نام میں میں نے اپنے باقی زیارت نہیں دی میری بلادت اسی سالو جس سال ہمارے دادا کی وفا کی تو میں نے تو زیارت نہیں کی لیکن باقی ساتھ رحمت اللہ علیہ سے اور اپنے غربانوں سے بہن بھائیوں سے بڑے بہن بھائیوں سے اور اپنی والدہ سے اور اشتدابہ سے بہت واقعہ تمہیں کے سنے تو حضرت مولانا محمد یعصین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دارالعلوم دیوبن کا وہ دور دیکھا ہے میں نے دارالعلوم دیوبن کا وہ دور دیکھا ہے جب یہاں کے فیق الحدیث اور وہ حال الکول کی آوازیں آتی تھی سبق پڑھنے پڑھانے کی آوازیں آتی تھی اور راب تک طلبت کے حجروں سے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی اور رونے کی آوازیں آتی تھی جو صحابہ اکرام کی ساتھ بتائی گئی ہے کہ دن میں وہ فرسان تھے چھے سباب تھے جہاد میں چھے سباب ہوتے تھے اور راب کو رہبان ہو جاتے تھے راہی بن جاتے تھے یہ شام دارالعلوم دیوبن کے ان بذرگوں کو نصیب ہوئی اور یہ صحابہ اکرام دیوبن کا نمونہ ہے جو مسئلہ کی دیوبن اور بذرگان دیوبن کے شکل میں ہمارے ساتھ میں آئے تھے یہ واقعہ آپ مدرات میں تاریخ میں پڑھت ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ سامنے کسی نے سرور اپنے ماں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم